بچوں نے لاس سن پر جو ڈسکشن کیا تھا اس میں ایمپیڈنس جائیگرام کا کونسپ سیکھا اور کچھ اس طریقے سے بات آئے کہ اگر مجھے سرکٹ میں پیک ویالو دے دی جائیویٹر اور مجھے کرنٹ کی پیک ویالو نکال لی ہوں تو مجھے زیٹ سے ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے زیٹ کیا ہوگا تو آپ نے بولا سر سمپل سا آر سکوئر پلس ایکسل مائنس ایکسی ہول سکوئر اور اس کو ہم ڈیگرام سے سمجھنا چاہیں تو ایمپیڈنس دیگرام کچھ اس طریقے سے تھا یہ آپ نے آر ٹراؤ کیا کیونکہ ویال وی آر سے لیڈ کرتا ہے تو آپ نے آپ ایکسل شو کیا ایکسی ڈاؤنورڈ مال لیتا ہے ایکسل گردن ایکسی ہے تو ایکسل مائنس ایکسی اور یہ ویالو آپ کی زیٹ کیا ہوگا تو اس میں اگر ہم اپلائی کریں زیٹ کی ویالو ہم پاس آر سکوئر پلس ایکسل مائنس ایکسی ہول سکوئر اگر ہم لوگ اس کو یوز کریں پس کے لیے ایمپیڈنس ڈائیگرام کو ڈیفرنٹ ایمپیڈنس ڈائیگرام اور فریزر کو ڈیفرنٹ سرکٹس میں تو کیسے کر پائیں گے تو پہلے ایل آر سیکٹ پک کرتے ہیں ایل آر سیکٹ میں آپ نے سیکٹ میں سمپلی ایک انڈیکٹر لیا ایک ریسٹر لیا اور اس میں آپ نے ایسی سپلائی تھی ایک بار ایل آر سیکٹ آپ نے اور پڑا تھا جب ڈی سی سپلائی کے ساتھ تھا ہے نا تب کرنٹ گرو کرتی جاتی تھی اور ایک سٹیڈی سٹیٹ میں آکے کونسٹڈے آتے تھے اس بار سٹیڈی سٹیٹ جیسا نہیں ہے تو آپ کیسے سول کریں گے سے تو وی کڑ وی نوٹ سائن اومیگا ٹی آپ نے وولٹیج اپلائی کیا کل وولٹیج راب آپ کا ویل کے کروس ویل آئے گا کل وولٹیج راب آر کے کروس وی آر آئے گا اور اگر گراف دیکھیں اس کے ہے نا فیزرز فیزرز اگر دیکھو گے تو بہت سیمپل سا ہے آہ فیزر اگر دیکھیں تو یہ آپ کا آئی کا فیزر آئی اور وی آر سیم فیز میں ہوتے ہیں جو بھی کرنٹ جاری ہوگی دونوں میں سیم ہوگی دونوں ایلمنٹ سریز میں ہیں آئی اور وی آر سیم فیز میں ہوں گے آئی اور ویل اگر دیکھا جائے تو ویل نائٹی ڈگری پہ لیٹ کرے گا تو یہ آپ کا ٹوٹل وولٹیج آگیا ہے اگر میں اسی ڈائگرام کو ایمپیڈنس ڈائگرام میں لے کے جاؤں تو وی آر یا آر ویل ایکسل اور وی کی جگہ زیڈ تو کیا ہم اس ڈائگرام میں زیڈ کی ویلو سال کر سکتے ہیں تو زیڈ ایکوڑ ٹو انڈر روٹ آف آر سکوار پرس ایکسل سکوار اگر پاور فیکٹر پوچھا جائے تو کاؤس فائی کو ڈو آر بیسٹ that is آر بی انڈر روٹ آف ایکسل سکوار پرس آر سکوار اور اگر بچے آپ کو z بتا ہے اور وولٹیج کی پیک ویلو بتا ہے تب کرنٹ کی پیک ویلو سال کر سکتے ہیں ڈائگرام میں اچھے سا دیکھو تو آئی وی آر سیم فیز میں ویلو لیڈنگ اور جو وولٹیج آپ کا سرکٹ میں آپ نے اپلائی کیا ہے جو سرکٹ کو اپنے پروائیڈ کر رہا ہے وولٹیج اس سے کرنٹ فائی اینگل لیک کر رہے ہیں وولٹیج لیڈ کر رہا ہے کرنٹ لیک کر رہے ہیں کرنٹ لیکس وولٹیج پائر فائی اوکے اب لیگنگ ہے اس کو کیسے شو کرو گے تو دیکھو تو ہر وولٹیج کا جو فیز تھا اومیگا ٹی تھا اور کرنٹ کا فیز کیا ہے اومیگا ٹی مائنس فائی کلیر تو چلو کیوں نا اس پہ ایک نمیرکل کر کے دیکھا جائے آپ نے ایک نمیرکل لیا ہے ہاں پر سمپل سا دیکھیں اچھا سا یہ آپ نے ایک وولٹ میٹر لگا دیا ہاں پر وولٹیج دیا ہنڈرڈ روٹ ٹو سائن اومیگا ٹی پل ہنڈرڈ روٹ ٹو سائن ہنڈرڈ پائی ٹی پلس پائی بائی سکس یہ اپنا میٹر لیا جو کرنٹ میزر کرے گا اس کے ریڈنگ آپ کو بتانیے ہیں انڈکٹر لیا فورٹی بائی پائی میلی ہینری کا اس کے وولٹیج کو میزر کرنے کے لئے وی ون یہ وی ون آپ دھیان سے رہے کے ایسی وولٹ میٹر ہے یہ وی ٹو بھی آپ کا ایسی وولٹ میٹر ہے آر اکوڈ ٹو روٹ ٹری اور جتے بھی میٹرز ہوں گے وہ ساری کل آر میس ویلیوز ہی بتائیں گے تو چلو دیکھا جائے کوشن کیسے کیا جائے گا پہلی بیعت آپ سے پوچھیں گی اس سرکٹ کا آپ ایکسل بتائیں گے ایکسل کا فارمولا ہی پر ہم لوگ یاد کریں تو کیا تھا ایکسل کا فارمولا تھا ہمارے پاس سمپل سا اومیگا ایکسل کا فارمولا تھا آپ کو دیا گیا ہے ایکسل کا فارمولا ہے کتنا ہنڈرڈ پائی ایل کی ویلوی آپ کو دی گئی 40 بائی پائی میلی ہینڈری میلی ہینڈری کا 10 ڈی پاور مائنس 3 یہاں لگتی چھے یہ جب آپ نے لکھا تو آپ کا یہاں پر پائی کینسل اوپر آپ کے اس ویلو آگے 400 into 10 ڈی پاور مائنس 3 40 بائی تھا تو 400 into 10 ڈی پاور مائنس 3 ایک 10 آپ کے بس اور ہے یہ کینسل کیا تو آپ کا یہ 4 اوم آگیا تو جو آپ کا یہاں پر انڈکٹر ہے وہ کتنا ری ایکٹنس آفر کر رہا ہے وہ 4 اوم ہے ریسنس آپ کے سامنے ہیں بچے 4 روٹ 3 اگر آپ سے z کی بات پوچھئے تو z کتنا ہوتا ہے تو z ایک بار ڈائیگرام سے پھر سے دیکھ لو آپ نے r بنایا کتنے اوم کا 4 روٹ 3 اوم کا اس میں excel اٹ کیا اور اس سے آپ کو circuit کا impedance ملے گا excel کتنا تھا تو آپ کو بتایا گیا excel equal to 4 اوم تو z کی ویلو کتنی ہو جائے گی under root of r square plus excel square یہ آپ کے سوالو آگے 4 square 16 4 root 3 square تو آپ کے 16 into 3 plus 4 square 16 16 into 3 48 plus 16 64 اور یہ آپ کے پاس 8 اوم تو circuit جو impedance آفر کرے گا یہ دونوں مل کے جو impedance آفر کریں گے وہ آپ کے پاس 8 اوم ہے okay تو اب اگلا point آتا ہے اب کرنٹ کی ویلو بتائیے تو کرنٹ آ جائے گا v0 by z by z کا importance ہی تا current کی peak value voltage کی peak value آپ کے سامنے ہیں کتنی 100 root 2 اور اس کو آپ نے 8 اوم سے ڈیوائٹ کیا value آپ کے پاس آ جائے گی یہاں پر 4 سے cancel کریں 25 by 2 root 2 یہ آپ کے اس i0 آ گیا اب آپ سے کوئی پوچھا ir miss سب کو پتہ ہے peak value جو ہوتی ہے اس سے آپ کس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں root 2 سے value 25 by 2 root 2 سے ڈیوائٹ کیا root 2 cancel 12.5 ampere آپ کی ir miss ہے اس کا مطلب آپ سمجھیں یہ جو اومیٹر آپ نے لیا ہے اس کی ریڈنگ اگر آپ دیکھو گے تو یہ ریڈنگ آپ کو 12.5 ampere پر set دیکھے گی دیکھو instantaneous current ڈالا گیا average current ڈالا گیا r miss یہ ریڈنگ آپ کے کس کی show کرے گا r miss کی 12.5 اب آپ سے کوئی پوچھے equation of current تو آپ سب کو پتہ ہے equation میں دو چیزیں آتی ہیں ایک سائن کے اندر کا تم اور ایک سائن کے باہر کا تم سائن کے باہر کا تم پیک ویلو سب کو clear ہے کتنا i0 لکھ سکتے ہیں سائن اومیگا ٹی لکھیں گے پلس اچھا آپ نے وولٹیج کا فیز دیکھا یہاں پہ وولٹیج کا فیز کتنا تھا ہنڈیڈ پائی ٹی پلس 5x6 current کے بارے ہم بولا گیا کہ سر اس کا فیز جو آئے گا سر وولٹیج سے پیچھے چلے گا دیکھا جائے یہاں پہ کئی پہ 5 دیکھ رہا ہے یہ انگل آپ کے لئے فائی آیا اور آپ دھیان سے دیکھو 105 کی ویلو اگر دیکھیں ہیں تو 4 divided by 4 root 3 یہ ویلو کتنے ہوگی 1 by root 3 اور جو فائی آیا وہ 30 ڈگری یا 5x6 آیا اس لئے current کا فیز جو ہوگا دیکھو پیک ویلو i0 ہے وہ ایک الگ چیز جو وولٹیج کا فیز تھا اس سے 5x6 پیچھے چلے گی current ابھی آپ نے لکھا it lacks 5x6 چلے گے پر اس کا original اپنا فیز کتنا تھا 100 pi t plus 5x6 تو اس کا فیز اپنا تھا 100 pi t plus pi by 6 میں سے بھی pi by 6 تو answer simple سا sin 100 pi t اور peak value of current بچے آپ نے لکھی 25 by 2 root 2 اب آپ سے کوئی پوچھیں voltage in inductor کی peak value بتائی ہے تو simple current کی value and x current کی peak value آپ کو پتا ہے i0 into x vr میں اس کو پوچھے تو simple i0 x جب peak value آگئی تو root 2 سے ڈیوائٹ کر دیں گے vr کی peak value پوچھے تو i0 into r اور vr میں اس بولے r کا r میں اس voltage across register کا r میں اس value تو i0 into r by root 2 equation of vr کو پوچھے تو peak value تو آپ کو clear i0 r اور یہ بس سب کو clear فیزر ڈائیگرام کے اس سے آپ دیکھیں اچھے یہ i و vr کیسے ہوتے ہیں same phase میں تو جو current کا phase ہوگا وہی vr کا phase ہوگا تو current کا phase و vr کا phase تو current کا phase کتنا آیا تھا دیکھیں اوپر یہ دیکھیں 100 by t آیا تھا نا تو sin 100 by t اور آپ سے vl کی پوچھے جائیں تو vl کا دیکھیں میں peak value تو پتہ یہ آپ کو i0 excel ہے sin اور یہ بھی پتہ ہے یہ current سے کتنے angle پر lead کرتا ہے تو answer آتا ہے by by t clear تو یہ آپ کے answer اور آپ سے پوچھے جو volt meter آپ نے لگایا تھے ان کی reading کیا ہوگی تو یہ vl کی rms value ہوگی اور یہاں پہ جو vr کی rms value جو ہم نے یہاں پہ find کری ہے اوکے یہ discussion تو کل مناہ کے بات یہ ہے کہ z کی value نکالنا سب سے important step ہے اس سے آپ current کی peak value نکال سکتے ہیں rms نکال سکتے ہیں اور اگر ایک بار current یا voltage کا phase پتہ ہے تو آپ باقی phase کو discuss کر سکتے ہیں اوکے next part میں ہم دیکھیں تو ایک rc circuit کا question discuss کرتے ہیں rc circuit میں کیا ہے آپ نے اب ساری values beta already آپ کو دی گئی ہیں kill question پہ آتھیں rc circuit میں دیکھو تو کیا ہوگا main concept rc circuit کا دیکھا جائے تو یہ آئے گا شاید دیکھیں یہ آپ کے پاس i آگیا یہ آپ کے پاس vr آگیا یہ آپ کے پاس vc آگیا یہ آپ کے پاس vr آگیا تو current lead کرے گی کتنے angles یا فائن angles ہیں یہ angle آپ دوسرے طریقے سکتے ہیں یہ r ہو گیا یہ xc ہو گیا اور یہ z ہو گیا cos 5 کی value آپ نکال سکتے r by z تو بھئی اس question میں آپ کو پوچھا گیا r دیا گیا دیکھیں اچھے r کتنا 15 ohm c کتنا 500 pi مائکرو فیرائیڈ voltage پر آپ کو 50 root to sin 100 pi t دیا گیا تو step سب کو clearیں کیا کرنا ہے r تو دیا تھا xc پوچھا گیا xc سب کو clearیں 1 by omega c omega آپ 100 pi دیکھ سکتے ہیں question میں یہ آپ کو 100 pi دیکھ رہا ہے اور c کی value کتنا ہے 500 pi pi مائکرو فرائیڈ مطلب 10 to power minus 6 یہاں سے pi pi cancer 10 to power 6 اوپر آ گیا 5 into 10 to power 4 solve کریں گے تو 100 divided by 5 یہ 20 ohm آئے گا تو xc کی value کلے 20 ohm اب آپ z کی value دیکھیں گے تو آپ کے اس relation کیا جائے گا r square plus xc square کیونکہ excel تو ہے نہیں تو آپ کے اس value کیا ہوئی 15 square plus 20 square اس کو solve کریں گے تو 225 400 625 root لیں گے 25 تو یہ پر impedance والے ڈیاغرام تو دیکھیں کیا منا impedance والے ڈیاغرام میں r کتنا ہے بچے آپ کے پاس 15 اور xc کتنا ہے یہ آپ کے پاس 20 آ گیا اور یہ آپ کے پاس z آ گیا okay z کی value 25 اور یہ angle اگر آپ solve کرو گے 5 لکھا جائے تو جو ہمارے previous discussions اس کے ساتھ سے cos 5 کی value کتنی ہو جائے گی 3 by 5 اور اس حساب سے 5 کی value تو اگر دیکھی جائے تو cos 5 3 by 5 5 equal to 53 degree radians پہ convert کرکے لکھیں گے پر ابھی 53 degree لکھ دیتے ہیں i0 کی value پہ پوچھے simple answer voltage کی peak value divided by z voltage کی peak value کتنی ہے 50 root 2 z سے ڈیوائیڈ کیا 25 سے answer آگے simply to root 2 آپ سے پوچھے irms بتائیے irms کتنا ہوگا تو جو peak value ہے اس کو آپ root 2 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے root 2 cancel 2 ampere تو اس کا مطلب کیا ہوا اسے یہاں جو current آئے گیا آپ کے اگر میں یہاں پہ کامیٹر لگاتا بھی اگر اس کامیٹر لگاتا تو اس کی ریڈنگ fix 2 ampere آتی ہے clear equation of current کی بات دیکھو سب کو پتا بھائے کیا کرنا ہے سائن کے باہر کا term اور سائن کے اندر کا سائن کے باہر peak value 2 root 2 سائن کے اندر جو voltage کا فیز آ رہا تھا اس سے تھوڑا چینج ہوگا voltage کا فیز تھا 100 100 pi t اور اس پر اگر دیکھا جائے تو کہانی یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بنایا گیا یہ voltage ہے voltage سے آپ 5 angle lead کر رہے ہیں جو بھی voltage کا فیز ہے تو voltage سے آپ کتنا angle پہ lead کر رہے ہیں 5 angle پہ 100 pi t پلس اگر دیکھیں پلس angle آپ 53 degree لکھ سکتے تھے پر یہ غلط ہوتا ہے آپ اندر value radius میں لکھیں گے 53 into pi by 180 this is the equation of current پی ایوریج کتنی پاور ڈسپیٹ ہو رہی ہوں تو آپ بولوکہ سمپل سا آنسر ہوگا پی ایوریج کا vr miss i r miss and cos phi چلو دیکھا جائے voltage کی r miss value 50 root 2 divided by root 2 50 volt i r miss کتنا تھا 2 ampere and cos phi cos phi 13 50 into 3 5 60 q clear فیز آیا تھا کرنٹ کا فیز اپنے اوپا لکھا ہوا ہے ہنڈیٹ پائی ٹی پلس ففٹی تھری انٹو پائی پائی ورن ایٹی وی سی آپ کو ہمیشہ پتا ہے کرنٹ سے کتنا لیکن لیکن کرتا ہے کرنٹ سے وی سی نائنٹی ڈگری پہ لیکن کرتا ہے تو آپ اچھے سیاں پہ ریڈینس میں مائنس پائی بائی ٹو لکھ لیچے آئی نوٹ ایکسی تو کلیر ہے آئی نوٹ آپ کے باست کلیر تھا 2 روٹ 2 ایکسی بھی آپ نے نکالا تھا ایکسی کتنا تھا 20 ہو تو یہ 20 آگیا تو اگر آپ صال کریں گے تو 40 روٹ 2 آپ کی پیک فیلو آگئے اور سائن ہنڈرڈ پائی ٹی پلس ففٹی تھری انٹو پائی بائی ڈسکریر تو نیس پارٹ میں ہمارے پاس جو ڈسکشن آئے گا وہ اب ہم تینوں کی ایک بار کبھائن کر کے lcr پڑھیں گے اُسکا ریزننس پڑھیں گے امکی یہ ہم نے ٹوم کی قسم کردی ایکої باز کو ایک طریقے سرکھ آپ کو یہ دو وہ چیزیں بہت اچھے من کو دیماغ میں لے کے چللی ہی آئی ویال بیسی ویال راہ کا ریلیشن اور اس کی ویس بھی آپ کو جو ایمپیڈنس ڈائیگرام بنتا ہے یہ وہ کاؤس فائی ہے اگر یہ کلیر ہے تو آپ کوئی بھی کوشن دیا جائے آپ کو آپ اسے اپروچ کر سکتے ہیں بیسک کوشن جب ہم ایڈوانس کر رہ جائیں گے تو ہو سکتا ساکٹس میں تھوڑے تھوڑے چینجز کریں پر یہ آپ اسے کور کر سکتے ہیں ہم نیکس پارٹ میں لسی آر اور ریزنس کنڈیشن دیکھیں گے